جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو جمہو ہے جمہو پروونس پچھلیے چار پانچ دہائی سے وہ جو ملی جولی تحزیب کا ایک گہوارہ بن گیا ہے جب کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو یہ جمہو ہی تھا جس نے یہاں کے مائکرنٹس چاہے وہ ہمارے کشمیری پندیت بائی تھے چاہے مسلمان تھے چاہے سکھ تھے جن کے ساتھ نہ صرف اپنا انفرانسٹرکچر بلکہ سب کچھ بانٹ کے ہمارے ساتھ جمہو نے شیئر کیا وہاں اور جو پورے ملک میں گیٹرائزیشن اور مینورٹیز ہو رہا ہے جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے جمہو نے اس کا جواب وہاں کے لڈاک سے لے کے کٹوہ تک جو ہمارے جو الگ مذہب کے لوگ الگ پہناوائے کے الگ زبان کے لوگوں کا وہاں بسیرہ کر کے اس کا ثبوت دیا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ایک وجہ یہ بھی ہے پیڈی پی کے بی جی پی کے ساتھ جانے میں کہ ہم چاہتے تھے کہ جو بی جی پی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا اس کو جمہو میں اس کی وجہ سے جمہو میں جو مینورٹیز ہیں خاص کر جو مسلمز ہیں ان میں ایک اتنے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا کہ اب بی جی پی آگئی ہے بتا نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا کرے گی تو وہ بھی ایک وجہ تھی پیڈی پی کو بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی ہم نے نہ صرف ان کے ساتھ ہاتھ ملائے بلکہ ہم نے ایک الگ ٹرائبل منسٹری بنائی تاکہ جو ٹرائبلز ہیں ان کو جو ان کی یہ جو پہلے بھی ان کو خدیڑا جاتا تھا تنگ کیا جاتا تھا اس میں ان کے جو انٹرسٹ ہے جو ان کی ضروریات ہے اس کا خیار رکھا جائے اور ہمارے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ جب پیری پی بی جی پی کی سرکار تھی جو گجر بکر وال طبقہ ہے یا باقی جو اس قسم کے جو مارجنلائز جو ہمارے سوسائیٹی کا حصہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑنا ہو بدقسمتی ہوئی رسانہ کا قصہ ہوا معاملہ ہوا جو بہت ہی زیادہ دل کو تکلیف دینے والا تھا پر اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا اور ہم نے کوشش کی تھی اپنے وقت میں کہ ہم ایک فارس ایکٹ لائے تاکہ یہ جو روز روز ٹرائبلز کو گجر بکر وال کو بیجاروں کو خجل کرتے ہیں جو ہم نے بڑا ساتھ کو گروں کو گروں سے بار نکالے جاتے ہیں حالانکہ میں جو ہم نے تھی جو غورنل صاحب سے ملی میں نے ان کو اس بارے میں بات کی اور ان نے مجھے اشورنس دیا کہ ابھی فیل حال کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائے گا خاص کر سردیوں کے موسم میں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاٹ نہیں ہوگی مگر بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کو یہ ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے جو ہم نے اس وقت بکوز آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بیڑ بکریاں پالتے ہیں اور بوینگ سماغلنگ کے نام پہ بھی ان کو تانک کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اس وقت جہاں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہاں کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں جیسے میں آپ کو ایک مثال دے لوں گی کہ جو سنجوا ہے بٹنڈی میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے جو ہے ایک کنال کی قیمت ہے اس کے مقابلے میں جو چاوڑی ہے چاوڑی ہے وہاں سکسٹی فائیو لیکس ہے اسی طرح جو بھی مسلم ایریاز ہیں ان کو منسپلٹی میں لے کے تاکیق کا نسٹرکشن جو ہے وہاں مشکل بنائی جائے ایسا کچھ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے جو جمہوں کے مسلمان ہیں ان کو اوپنلی تھرٹن کیا جاتا ہے کہ بھئی 1947 جیسے حالات ہم پیدا کریں گے آپ کو یاد ہے 1947 میں جمہوں کے مسلمان جو بہت ریزیلینٹ ہیں جنہوں نے بہت کچھ ساہا حالانکہ اس سے کے بعد تب کا جمہوں اور آج کا جمہوں آسمان زمین فرق ہے آج کا جمہوں بائی چہرے کا گہوارہ ہے جس پہ ہمیں فخت ہے جو ملی چینچلی تحصیم ہمارے کشمیر بادی میں ہوتی تھی وہ یہاں تو ختم ہوگی جمہوں میں شروع ہوگی جہاں ہر تب کے ہر فکر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں مگر اس وقت کچھ ایسے انصر ہیں یہ ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہاں پڑتا ہے سیچویشن جو ہے آوٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو گجر اور بکر وال طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وفادار طبقہ ہے انہوں نے اس ملک کی حفاظت تمام جتنی جنگیں ہوئیں انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی اور آج اگر ہم انہیں کو خدیڑیں گے انہیں کو تنگ کریں گے انہیں کے گھر توڑیں گے انہیں کو گھروں سے ویگر کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری سٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے تینکیو کوئی سوال اس کے مطلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں